فیرون مصر کے بادشاہ کا لقب تھا فیرون مصر کو دربانی اور پاسبانی کی خدمت میں لے لیا وہ لوگ جو کام کاج کرنے سے معذور تھے وہ جزیہ دینے پر مجبور تھے اس بنی اسرائیل کی عورتوں سے گھریلو کام سینہ پیرونا کھانا پکانا لیا جاتا جن حالات سے بنی اسرائیل دوچار تھے ان کے پیش نظر آپ کی والدہ نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنے لخت جگر موسیٰ کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا جائے ممکن ہے کہ اس طرح آپ کی جان بچ جائے چنانچہ آپ کا خیال صحیح نکلا صندوق دریا میں بہتا ہوا محل فیرون سے آ لگا قدرت خدا کیس پر بی بی آسیا کی نظر پڑ گئی اور وہ اسے نکلوا کر محل میں لے آئیں چنانچہ وہ بچہ جس کے قتل کرنے کے منصوبے عمل میں آ رہے تھے فیرون ہی کے گھر میں پرورش پانے لگا ہر چند شکل و شباحت خد و خال سے اندازہ لگایا گیا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے اور فیرون اس کے قتل پر آمادہ بھی ہو گیا اور کہا کیا یہ ضروری ہے کہ وہی بچہ ہو جس کے قتل کرنا کہ جسے قتل کرنا درکار ہے غرض آپ بچا لیے گئے اور اس پر لطف کے قدرت نے شیر خواری کے لیے بھی آپ ہی کی والدہ کو محل فیرون میں پہنچا دیا ایک روز آپ نے دیکھا کہ ایک قبطی ایک غریب اسرائیل پر بری طرح برس رہا ہے اور اسے مار مار کر عد مرا کر رہا ہے آپ دیش میں آ گئے اور قبطی کے موپر ایسا شاندار تماشہ رسید کیا کہ وہ ٹھیر ہو گیا دوسرے روز آپ کو پھر یہی واقعہ پیش آیا قبطی نے کہا کل تو ایک شخص کو تم نے مار ڈالا کیا آج مجھے بھی مار ڈالوگے اور کسی طرح سے وہ شخص بھاگ نکلا اور فیرون کے پاس جا کر اس صورتحال سے مطلع کیا فیرون کچھ تو پہلے ہی جلا بنا بیٹا تھا اب جو اس نے اپنی قوم کے فرد سے ایک قبطی کا قتل سنا تو آگ بگولہ ہو گیا اور اس نے آپ کے گرفتاری کا حکم دیا محکوم قوم کے فرد کی حمایت میں ایک قبطی کو مار ڈالنے سے آپ کے دل میں بھی یہ خدشہ یقیناً گزرا ہوگا کہ فیرون اس واقعے سے مطلع ہو کر ضرور کوئی کاروائی کرے گا چنانچہ جب فیرون تک بات پہنچی اور آپ کو اپنی گرفتاری کا علم ہوا تو آپ مصر سے بھاگ نکلے تاریخ و رسول والملک میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سات دن اور سات راتیں مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ مدین پہنچ گئے مدین پہنچ کر آپ نے کوئیں پر لوگوں کا حجوم دیکھا ان کے قریب پہنچے تو آپ نے دو لڑکیوں کو اپنے مویشی کے لیے لوگوں سے ایک طرف الگ تھلگ اس بات کا منتظر پایا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر فارغ ہوں تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں آپ کو ان کا حال معلوم کرنے پر کہ ان کا باپ بڑھا ہے اور اس کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں جو مویشیوں کو پانی پلا سکے ان پر بڑا ترس آیا چنانچہ آپ نے آگے پڑھے چنانچہ آپ آگے پڑھے اور کوئیں کا وہ پتھر جسے بہت سے آدمی مل کر ہٹاتے اور پانی پلاتے آپ نے خود اکیلے ہٹایا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا کر انہیں رخصت کر دیا اور خود کہیں کوئیں کے قریب جا کر کسی جگہ بیٹھ گئے لڑکیاں جب اپنے گھر پہنچیں اور باپ سے آپ کا ذکر کیا تو ان کے باپ کو آپ سے ملنے کا اشتیاف پیدا ہوا چنانچہ آپ جناب شعب علیہ السلام کے گھر میں بلائے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام گلاوے پر ان کے گھر پہنچے اور لڑکی نے کہا بابا جان ہم دونوں گھر کی طرف چلے آ رہے تھے کہ ہوا میں بدن کے کپڑے اڑھ اڑھ کر میرے جسم کو ننگا کرنے لگے تو یہ مجھ سے آگے بڑھے اور کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو اور میں آگے چلوں گا تم راستہ بتاتے چلو میں چلتا جاؤں گا بزرگوار یہ سن کر زیادہ خوش ہوئے چنانچہ انہوں نے آپ کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا جناب شعب علیہ السلام قوم مدین کے پیغمبر بھی تھے اور اپنے قبیلے کے سردار بھی جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک عرصے تک حضرت شعب علیہ السلام کی خدمت میں رہنے کی سعادت پائی ایک معینہ مدت کے بعد جو بعض کے نزدیک دس برس ہے آپ کا نکاح حضرت شعب علیہ السلام کی اپنی بیٹی حضورہ سے کرا دیا دس برس کے بعد آپ مصر کو چلے تو راستے میں کوہے تور پڑا شب کی تاریخی پھیل چکی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی ضرورت پیش آئی آپ تور پر آگ لینے چلے گئے تور پر آپ کو ایک روشنی دکھائی دی لیکن آپ اس کے کتنے قریب پہنچ گئے وہ اتنی ہی آپ سے دور ہوتی چلی گئی پھر آپ نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس روشنی کا رنگ نہایت صاف و شفاف ہے دھوئے کا کوئی نام و نشان تک نہیں روشنی کا یہ عالم دیکھ کر آپ کا بڑھتا ہوا استجاب و حیرت آپ کی طبیعت پر حیبت تاریخ کرنے لگا آپ وہاں سے پلٹنا چاہتے تھے کہ ندہ آئی ٹھیرو اے موسیٰ گھبراو نہیں میں تمام جہانوں کا رب اس کے بعد پھر حکم ہوا اے موسیٰ جوتے اتار دو کہ آپ اس وقت وادی قدس میں ہیں یہ ہے وہ موقع جہاں اللہ تعالی نے آپ کو نبوت سے نوازا مورخین کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کا سن مبارک اسی سال کے لگ بگتا چنانچہ اب آپ کو اللہ تعالی نے اپنا رسول بنا کر فیرون اور اس کی قوم کے لئے معمور کیا اور اپنے بھائی حارون کو ساتھ لے کر فیرون کے پاس موچے اور اس سے دو مطالبات کیے پہلا یہ کہ اپنے آپ کو خدا کہلوانا چھوڑ دے اور ایک خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ جو حاکموں کا حاکم تمام جہانوں کا رب ہے دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو جسے اپنی غلامی میں پکڑ رکھا ہے چھوڑ دے اور جو سلوک بنی اسرائیل سے روا رکھا جا رہا ہے وہ باعث انرنگ آدمیت ہے فیرون کی خدائی پر جب ضرب کلیمی پڑی تو وہ غزبناک ہو کر بولا اگر ایسا ہی ہے تو تم فرستادہ خدا ہو تو بتاؤ کہ خدا کون ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت بخشی پھر اس کی رہنمائی کی فیرون اس جواب پر ہر چند لا جواب ہوا لیکن بدبختی ہوتیے گی اس کی دل و دماغ پر مسلط تھی کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ وہ لوگ جو پچھلے وقتوں میں گزر چکے ہیں اب وہ کس حال میں ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس بات کا علم میں رب کے نوشتہ میں ہے اور میرا رب ایسا نہیں جو کھویا جائے یا بھول جائے پھر آپ نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونی کی طرح مچھا دیا اور نقل و حرکت کے لیے اس میں راستے نکال دیئے اور آسمان سے پانی برسایا اس کی آپ پاشی سے ہر قسم کے نباتات کے جوڑے پیدا کر دیئے کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشی بھی چراؤ اس بات میں عقل والوں کے لیے کیسی کھلی نشانیاں ہیں اس نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں لوٹاتا ہے اور پھر اسی سے دوسری بار اٹھائے جاؤ گے فیرون نے اپنے تمام ساہران ملک کو اکھٹا کیا اور ان سے یہ انام تے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بازی لے جانے پر تمہیں اپنے مقربوں میں داخل کر دیا جائے گا انہیں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے تیار کیا ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنے بڑے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کی میت میں فیرون کے دربار میں پہنچے ساہران فیرون بلاخر پکار اٹھے کہ یہ حق ہے جس کی موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے ہیں اور وہ باطل جو فیرون کے لیے بیٹھا ہے ہم موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے جو تمام جہانوں کا رب ہے مگر فیرون اس کھلن کھلہ بغاوت کو برداشت نہ کر سکا خوفیہ سازش ہے جو تم نے آپس میں اکھٹی کر رکھی ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو اس ملک سے نکال کر باہر کرو اچھا ٹھہرو تو سہی تھوڑی دیر میں تمہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا دیکھو میں تمہیں کیسی سزا دیتا ہوں تم میرے حکم کے بغیر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضرور کوئی تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا دوں گا اور کھجوروں کے تنوں پر سولی دوں گا پھر تمہیں پتا چلے گا کہ ہم دونوں میں کون سخت عذاب دینے والا ہے موسیٰ علیہ السلام کا خدا کے میں اور کس کا عذاب دٹناک اور دیر پا ہے خدا ہے موسیٰ کا یا میرا بنی اسرائیل جو واقعات کو دیکھ کر دم بخود ہوئے جا رہے تھے اور کاٹو تو لہو نہ تھا بدن میں ان کے دل و دماغ پر خوف و حراس چھایا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ہے لوگوں اگر تم سچ مچ اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور سمجھتے ہو وہ ایک ذات اتنی بڑی طاقتور اور قدرت اکتی ہے کہ انسان کے ہیتہ فکر و خیال میں نہیں آسکتی تو یقین رکھو کہ آخر کار تم ہی غالب آوگے تمہیں چاہیے کہ تم اس ذات پر بھروسہ کرو اور ہرگز فیرون اور اس کی طاقت سے نہ ڈرو جب قوم تیرہ بخت کی محلت کا وقت ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ لے کر مصر سے ہجرت اختیار کرو چنانچہ بنی اسرائیل رات و رات نکلے مگر فیرون اور اس کی جابر قوم نے ان کا پیچھا کیا اس وقت ایک عجیب عالم تھا بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پیچھے دشمن اپنے لاو لشکل لیے پکڑنے کو آ رہا ہے اور آگے سمندر ہے خیال کیا کہ اب ہم ضرور پکڑ لیے جائیں گے بنی اسرائیل پر جب پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اے قوم تم جس خیال میں ہوں ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ بات دل سے نکال دو کہ ہمیں دشمن گھیر لے گا اور ہم پکڑ لیے جائیں گے ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے وہ یقینا ہمیں سلامتی کا راستہ دکھائے گا قریب تھا کہ بنی اسرائیل میسائیب میں گھر جاتے فیرون ان کے سر پر آف پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھو مالک ازلی کا حکم پاتے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر آگے بڑھے اور اس کی فرمار برداری کے سلاح میں سیع و سلامت دریہ کے پار اتر گئے ادھر فیرون نے جو ہی بنی اسرائیل کو آگے بڑھتے دیکھا تو ان کی دیکھا دیکھی یہ بھی ان کے پیچھے ہو لیا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا تھا بلکہ خود کو خدا کہلواتا تھا کہ پیش قدمی اس کے کام نہ آئی عذابِ الٰہی نے تلاتم کی صورت میں اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور وہ اپنے لاو لشکر سمیت دریہ نیل میں غرق ہو گیا قرآن حکیم میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی نازل کی کہ اپنے اسا کو سمندر میں دے مارو پس وہ پھٹ گیا اور اس کا ہر حصہ ایک بڑے تودے کی مانند تھا اور پھر ایسا ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا یہ دیکھ کر فیرون اور اس کے لشکر نے ان کا تعقب کیا لیکن ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور فیرون کو ماں لشکر غرق کر دیا اور ہاں فیرون جب سمندر میں غرق ہونے لگا تو چلایا اور کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام میں ایمان لاتا ہوں کہ اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں ہم نے کہا ہاں تو اب ایمان لائیا ہے کہ اس سے پہلے برابر ہماری انافرمانی کرتا رہا تو دنیا کے مفصدوں میں سے ایک بڑا مفصد ہے اب تیرا ایمان لانا کسی کام کا نہیں